کسان بھائیوں نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل دھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کا لہسن خراب ہو رہا ہے سینٹ مار رہا ہے یا پھر اس میں نلہ یا ہرہ پڑھنے کی سمسیہ آ رہی ہے تو ایسی استثیتی میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے جس سے کہ ہم اس لہسن سے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں تو آج اس ویڈیو میں ایک بہت ہی مہتپون جانگاری آپ لوگوں کے ساتھ میں میں سیئر کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ فائدے میں ثابت ہونے والی ہے اگر آپ کے بھی لہسن میں خراب ہونے کی سمسیہ آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو وہ مہتپون جانگاری سمجھ میں آ جائیں ویڈیو سور کریں اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ان سے میرا دمیدن رہے گا کہ سب سے پہلے چینل کو نیچے دیے گے لالک سور کے سبسکراب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکراب کر دیجئے اور اس کے پاس آئے گھنٹے کے نسان کو دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی جان کر رہے دیکھنے کو ملتی رہے گی کسان بھائیوں ہمیں وہ ساری کسان بھائیوں کے کمنٹ بھی دیکھیں جن میں ادھیک تر کسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیسن خراب ہو رہی ہے سینڈ مار رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے دو تین وارس اپ گروپ بھی بنا رہے ہیں جن میں کسان بھائی یہ میسیج بیجتے ہیں کہ ہماری لیسن اس سال کافی زیادہ خراب ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے چینل پر ایک سروے بھی کیا تھا جس میں ہم نے لیسون کے خراب ہونے والا ایک پرس نے کسان بھائیو سے کیا تھا جس میں دو چار اپسن دیئے تھے جس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی ڈالا تھا جس میں ہم نے پہلا اپسن دیا تھا کہ ہماری لیسون پچاس پرسینٹ خراب ہو رہی تھی تو اس اپسن پر جیدہ تر کسان بھائیو نے ووٹ کیا مطلب اگر اس سروے کے حساب سے دیکھا جائے تو جیدہ تر کسان بھائیو کی لیسون لگ بگ چالی سے پچاس پرسینٹ خراب ہو چکی ہے اور وہ لیسون سینٹ مار رہی ہے اور اگر آپ کے بھی ایسی سمجھ سے آ رہی ہے تو اب اس لیسون کے ساتھ میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کسان بھائیو اگر آپ کی لیسون خراب ہو جاتی ہے یا پھر سینٹ مارتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس لیسون کو زیادہ دن تک اسٹوک نہیں رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اسی لیسون کو جبردستی زیادہ دن تک اسٹوک میں رکھتے ہیں تو اس سے لیسون زیادہ زیادہ خراب ہوتا جاتا ہے لیسون کی کلیاں مرتی جاتی ہے اور ساتھ ہی جو لیسون خراب ہے اور اس کے پاس میں اگر ہم اچھا لیسون رکھیں گے تو اس اچھے لیسون کو بھی خراب کر دے گا تو آپ کو ایسی غلطی بلکل نہیں کرنی ہے اور اب آپ کو کرنا کیا ہے تو دیکھیں کسان بھائیو اگر آپ کا لیسون خراب ہو رہا ہے کئی کئی پر خراب ہو رہا ہے تو آپ کو ترنت لیسون کی کٹائی کرنا ہے اگر آپ نے کٹائی کر رہے کی ہے تو آپ کو اس کی گریڈنگ کر لینا ہے مطلب کی جو لیسون خراب ہو رہا ہے اس کو ایک سائیڈ میں نکال دینا ہے اور جو اچھے کند بچے ہیں ان کو الگ نکال دینا ہے اور جو اچھے کند بچیں گے اس کو آپ لمبے سمجھ تک اسٹوک میں رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو بیج سکتے ہیں لیکن جتنا بھی آپ کا لیسون جو سینٹیڈ مال ہے یا پھر خراب مال ہے جتنا بھی آپ کا وہ الگ سے نکلے گا اس کو ترنت آپ کو بیج دینا ہے اگر آپ اس خراب مال کو لمبے سمجھ تک سٹوک رکھیں گے تو اس سے وہ لیسون خراب ہو جائے گا اس کی کلیاں مر جائے گی اور پھر اس لیسون کو کوئی بھی ویاپاری کھری دے گا نہیں تو اس سے آپ کو نقصان چیلنا پڑے گا تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں لیسون کو الگ چھٹنی کر لیتے ہیں خراب مال کو ایک سائٹ میں نکال دیتے ہیں تو آپ اس کو ترنت بیج دیجئے اور اگر آپ کے لیسون میں زیادہ ماترہ میں خراب ہونے کی سمباؤنا آ رہی ہے تو آپ اپنے سبی لیسون کو ترنت بیج دیجئے کیونکہ اگر آپ خراب مال کو زیادہ دن تک سٹوک میں رکھیں گے تو کافی زیادہ سینٹ مارنے کی سمباؤنا آ جائے گی اور اس سے جو آپ کے بچا کچھا جو اچھا لیسون ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا تو ایسے میں آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو آپ کو ایسی گلدی نہیں کرنا ہے اور آپ اپنے جو بھی لیسون خراب ہو آپ چھٹنی کر رہے ہیں یا پھر زیادہ ماترہ میں اگر آپ کے لیسون خراب ہو رہا ہے تو آپ اسے ترنت بیج دیجئے تاکہ آپ کو اس سمائے پر اچھا جو ہے خراب مال کا بھی باؤ مل سکے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے تو یہ ہے کام آپ ترنت کر دیجئے گا اس کے علاوہ اس بیماری کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے ایک بار لیسون اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس لیسون کو پھر سے ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ کو لیسون کو بیچنے میں ہی پھائدہ ہوگا کسان بھائی جو جہانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہم ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی جہانکاری کے ساتھ میں تہنے بات جائے جوان جائے کسان